محبت سے دیکھنے والا ہوں تو میرے پیارے دوستو اگر ہم اللہ کے ولیوں کا محبت سے دیدار کر لے علماء دین علماء ربانی کا محبت سے دیدار کر لے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں تو اینیت کرلو انشاءاللہ جتنی بھی باتیں ہم سنے عمل کی نیئے سے سنیں گے انشاءاللہ اپنی درخواست ہے یہ کہ جو حضرت جن کو کوئی تکلیف نہیں ہے دیکھو ہم کس کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں اللہ کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں اللہ کے ربی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں اگر تکلیف نہیں ہے تو پوچھ آگے مل مل کر بیٹھو ٹیل چھوڑو بڑی عمر والے تو کوئی مسکہ نہیں لیکن جو میرے جیسے جوان ہیں جن کو کوئی تکلیف نہیں سیدہ باعمالنا من يهد الله فلا مطل له ومن يظلل فلا هادي له ونشهد با لا اله إلا الله وحده لا شريكا ونشهد با سیدنا وصندنا وحبیقنا وقولنا محمد عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صل الله علیه وعلى آله وصحبه مبارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فقد قال الله تبرد و تعالى في الكلام المجید والفرقان الحمید فاعرض بالله من الشیطان الرجیب بسم الله الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاطم النبیم وكان الله بكل شيء عليما وقال تعالى في موضع آخر لقد من الله على المؤمنين اثبعت فيهم رسولا منهم يتروا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين وقال تعالى في موضع آخر وَإِذْ يَنْقُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَثْبِتُوكَ اَوْ يَخْضُدُوكَ اَوْ يَخْرِجُونَ وَيَنْقُرُونَ وَيَنْقُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ مَاكِرِينَ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فُضِّلتُ عَنَى الْأَنْبِيَاءِ بِالسِّتٍ عُطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمُ وَنُسِلْتُ بِالرَّعُمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتَحْورًا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً وَخُطِمَ بِهَا النَّبِيُونَ أَوْ كَوَقَرَعْ لِهِ صَلَاتُ وَالْتَّسْمِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَطِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَمَنْهُ عَلَى ذَلَكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاهِرِينَ وَالْحَنْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا رَبِّ صَلِّ وَصَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مُقتَحِمِينَ جا زندگی مدینہ سے جوکے ہوا قِلَا جا زندگی مدینہ سے جوکے ہوا قِلَا شاید کہ حضور خفا ہے منہ قِلَا کچھ ہم بھی اپنا چہرہِ باطن سوار لیں ابو بکر سے آئینِ عشق و وفا قِلَا دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی فاروقِ رازم کے دور کے منقشے اُفا قِلَا جن سے کر دیا محروم نگانے ہمیں جن سے کر دیا محروم نگانے ہمیں عثمانِ دنی کے غزابیِ شن و خیاء کے لَا باطن مغرب کی وادیوں میں مارا مارا نفرگِ قدائِ علم مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نفرگِ قدائِ علم دروازہِ عدی سے خیلات جا کے لَا حضراتِ علماءِ اکرام رواجب الاقترام ذمہ دارن عظام اور معزز عزیم اور پردہ نسیم فاقیم آج کا یہ پروگرام جس کا عنوان سیرت النبی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ یہ عنوان دنیا میں بسنے والے ہر مومن اور ہر مومنہ کے لیے اپنی جان اور اپنی مال سے زیادہ محبت کا عنوان ہے کہ دنیا والے اس بات کو جانتے ہیں کہ مومن مرد اور مومن پورتے ہیں کہ اپنے خالق و مالک اپنے پروردگار کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب آقاِ نامدہ تو جہاں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے جان سے اپنے مال سے اپنے اولاد سے اپنے عیزہ و فارق سے اور اپنے تمام در دنیا کی دولتوں سے بھی زیادہ پیار و محطت کرتا ہے تو آپ کی ہماری اس مجلس کا عنوان صرف نبی ہیں یعنی آج ہم یہاں جو جمع ہوئے ہیں یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف آپ کی پاکزہ زندگی آپ کے نورانی طریق ہے آپ کی حضرت آپ کی وہ تئیس سالہ زندگی جس نے پورے عالم میں ایک انقلاف پیدا کر دیا جس نے جہالت کو علم میں بدل دیا جس نے دنیا کے پڑے جاہلوں کو جس نے دنیا کے پڑے مجرموں اور پڑے حکاروں کو دنیا کا حاضر بنا دیا جس نے جہالت کے زمانے کو ایک علم والا زمانہ بنا دیا تو آج ہم تمام کا یہاں مل کر جمع ہونا یہ اہم عنوان کے تحت ہیں تو اسی عنوان کے تحت میں نے آپ حضرت کے سامنے قرآن کریم سے تین آیتِ قریمات علاوہ کی ہیں اور ذکرہِ حدیث نے ایک حدیث پیش کی ہے اللہ رب کا عزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں مجھے آج آپ حضرت کے سامنے جنارہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور نورانی زندگی کے کچھ احوال پیش کرنے کی تحفیق عطا فرمائیں اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی تحفیق عطا فرمائیں میرے عزیزوں یہ مہینہ بڑا باورکت مہینہ ہے بیوی الاول کا مہینہ ہے کہ ہر مومن کی زندگی میں ہر سال آتا ہے اور جب بھی یہ مہینہ آتا ہے تو مومن مرد اور مومن فواتین کی زندگی میں عشقِ نبی کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے چاہے وہ اپنی دنیا کی زندگی میں مست ہوں چاہے وہ نمازوں سے دور ہوں چاہے وہ نیک عامال عاملِ سالحہ سے دور ہوں لیکن یہ مہینہ ہر سال اس کی زندگی میں یہ مہمیش دیتا ہے اور سال اس کی زندگی کو بیدار کرتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینہ میں تیرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ظلمت سے نکال کر گوشن دیا کہ دنیا کی اندیریوں کو تعلیقیوں کو منابر کر دیا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں تیرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیتائش ہوئی اور اسی مہینے میں اللہ عبدالکست نے آقا نامدار جنرل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے اڑھا لیا اس مہینے میں جہاں آپ کی پیدائش ہوئی اسی مہینے میں آپ نے دنیا والوں سے دنیا سے پردہ فرما لیا تو یہ اسلامی تاریخ کی ایک ایسی داستان اور ایک ایسا اہم پہلوں میں جو ہر سال مومن مرد اور خواتی کی زندگی میں دلدت دیتا ہے کہ تیری زندگی کے اتنے سال پزن چکے ہیں کہ تیرے آقا تیرے نبی جس پر توں اپنی دنیا کی تمام درچیلیں دولتیں توں اپنے اولاد اپنے اہلویاد ایسا اور اقربا سب سے زیادہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے کیونکہ پاکی در زندگی کے کتنے طریقیں انہیں اپنی زندگی میں اپنا ابھی تو کتنے زندگی کے کتنے ایام کا انتظار کرتا ہے کہ یہ مہینہ ہر سال دستک دیتا ہے کہ کب وہ تیری زندگی سنت رسول پر آئے گی کب وہ تیری زندگی میں وہ اللہ رسول اللہ کے لاتلے نبی کے طریقے آئیں گے کہ جس کے بارے میں تیرا یہ دعویٰ ہے کہ میرے نبی سے مجھے ایک قدر محبت ہے کہ میری جان پہ قربان میرا مال پہ قربان میری اولاد پہ قربان میری تمام تر چیزیں قربان لیکن یہ محبت جس طرح مومن زباد سے ادا کرتا ہے یہ دعویٰ کو انسان کو مرنے سے پہلے عمل میں لانا سکتا ہے تو یہ محنہ ہر ساتھ مومن کی زندگیوں میں دستک دیتا ہے اس لیات سے میرے دوستو یہ محنہ بڑا بابرکت ہے یہ ملاب کا محنہ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ وفاد کا بھی محنہ ہے آپ حضرات کو یاد ہوگا مجھے پورے یقین کے ساتھ یاد ہیں کہ ہم جب چھوٹے تھے اور مدرسے میں جب پڑھتے تھے تو انہی محنے میں آج بھی تمام مدارس میں چھوٹیاں ہوتی ہیں تو اس وقت بچے آپ اس میں یہ تذکرہ کرتے تھے کہ بارہ وفاد کی چھوٹیاں ہونے ہوئے آج دنیا کی طرح ہمارے لینکو بھی لوگوں نے اپ ڈیٹ کر دیا ہیں اس طرح سے کوئی کھلا جیا گیا ہے تو یاد رکھیں کہ یہ مہنہ جانب ملاد کا ہیں وہی یہ مہنہ انسانوں کے لیے اس بات کو بھی احساس دلاتا ہے کہ جس نبی سے دنیا کی تمام تر چیزوں سے زیادہ محبت کا تیرا دعویٰ ہے یہ نبی تیرے ذمہ ایک ذمہ داری سکر دگر کے گئے ہیں کہ نبی تیرے ذمہ ایک کام سکر دگر کے گئے ہیں کل قیامت کے دن روزہ محشر اس نبی سے ذرا سامنا ہوگا اس نبی سے تیری ملاقات ہوگی اور جس نبی سے پری زندگی تو شباعت کی دعا کرتا رہا جس نبی سے جس نبی کے نورانی ہاتھوں سے جہاں میں کوسر پینے کے لیے تو ہر وقت ہمیشہ اپنی دعاوں میں آخا سے مانتا رہا کہ کل قیامت کے دن روزہ محشر جب تو اٹھائے جائے گا اس وقت تیرا منظر اللہ کے نبی کے سامنا ہوگا اس بات پر تمام مومن کا ایمان ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان دنیا میں جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھائے جائے گا آپ کے چہرے پہ ڈاڑی ہیں قیامت کے دن روزہ محشر جب آپ اٹھائے جائیں گے تو نورانی چہرے کے ساتھ اٹھائے جائیں گے آپ کے چہرے پہ کہ مرنے والے کے چہرے پہ ڈاڑی نہیں ہیں تو کل قیامت کے دن وہ اسی طرح اٹھائے گا تو یہ مہینہ ہمیں ہر سامنس تک دیتا ہے کہ تیرا دعویٰ نبی شہ محبت کا صرف زبانی ہے ابھی موت نہیں آئی وقت ہے کہ اس دعویٰ کو عمل میں لیا کہ اگر اس عمل میں لانے سے پہلے موت آگئی تو یہ دنیا کا دعویٰ کہ لوگ تو تیرے دعویٰ پر اعتمار کرتے تھے پروسہ کرتے تھے تجھے عاشق رسول سمجھتے تھے لیکن اللہ کے رجشتر میں اللہ کے یہاں تو اس نام کے ساتھ بکارہ اور جمع نہیں کیا جائے گا تو میرے دوستو میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے چند تمہیدی باتیں آپ حضرت کی سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں اسی مہینے کے مقابلے کچھ باتیں آپ حضرت کے سامنے پیش کروں گا کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ اس مہینے میں آپ کا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی آپ کی وفات ہوئی لیکن میرے عزیز و خاج میں حضرت کے سامنے وہ داستان بتانے والا ہوں کہ اسی مہینے کے ساتھ اسلامی تاریخ کا عظیم الشان انقلاب اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب اسی مہینے کے ساتھ وابستہ ہے یہ مہینہ اس لحاظ سے بھی بابرکت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یہ دنیا والوں کے لئے ایک بہت بڑا انقلاب تھی کہ جس نے جہالت کو ختم کر دیا جس نے شرک کو ختم کر دیا جس نے دنیا کے اندر روشنی پھیلا دی یاد رکھیں کہ آپ کی پیدائش کی طرح آپ کا مدینہ مکہ دل مکرنمہ سے مدینہ دل منورہ کی جانب حجرت فرمانا یہ بھی دنیا کا سب سے بڑا انقلاب تھا کہ جس نے حق اور باطل کے ترمیان فیصلہ کر دیا جس نے اسلام کو مکہ اور مدینہ دل منورہ کی چار دیوانیوں سے عالم دنیا کے اندر فیلا دیا تو اب یہ رب حجرت جو مکہ دل مکرنمہ سے مدینہ دل منورہ کی جانب ہوئی ہے یہ اسی مہینے کے اندر ہوئی ہے اس لحاظ سے بھی یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے اگر اللہ نے توفیق دی تو میں اس مدوان پر بھی بعد میں کجا وزرات کے سامنے باتیں پیش کروں گا کہ اب میں اپنی بات کو شروع کرنے جاتا ہوں شروع کرنے سے پہلے درخواست ہیں کہ جب آج ہم ناتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے اور سنانے کے لئے حاضر ہوئیں تو ایک مرتبہ تمام کے تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بات کو شریف پڑھ دوں اللہ علیہ وسلم موسسس سامنے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو تین آیت کریمات علاوہ کی ہیں جس میں سب سے پیلیا ہے جس میں اللہ رفت عزت نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بیان کیا اپنے نبی کے نام کو بیان کیا یہ میری تمہیدی بات نہیں اس کو ذہن پر رکھنا ہے اور دوسرا اللہ تعالی نے اپنے نبی کے کام کو بیان کیا کہ میرے نبی کا نام کیا ہوگا میرے نبی کا کام کیا ہوگا اور تیسرا اللہ رفت عزت نے اس آیت کریمات میں اپنے نبی کو جو مقام ان آیت فرمایا جو کسی نبی کو نہیں دیا جو کائنات میں کسی مخلوق کو نہیں دیا کہ اس کا ذکر فرمایا تو جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑا اس نبی کا نام اللہ نے محمد رکھا جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑا اس نبی کا کام اللہ نے رسالت دیا مَا قَانِ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهُ اور جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑا اس نبی کو اللہ نے جو مقام دیا یہ مقام ختمِ نبوت وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَالْخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ اس آیتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کو بیان کیا کہ توجیر امنہ کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے پیغمبر کا نام محمد رکھا دنیا میں آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ اللہ نبی کی ناڑی کے میں صلات و السلام تک ہزاروں لاکھوں ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیس انبیاء آئیں اللہ نے ہر نبی کو نام دیا ہر نبی کو کام دیا اللہ نے ہر نبی کو مقام دیا لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو نام دیا یہ نام بھی نرالا اور امتیازی تھا اللہ نے جو کام دیا یہ کام بھی اور نبیوں سے نرالا اور امتیازی تھا اللہ نے جو مقام دیا یہ مقام بھی اور نبیوں سے نرالا اور امتیازی تھا اللہ نے ہمارے نبی کو نام کیا دیا بولئے اللہ نے ہمارے نبی کو نام کیا دیا محمد اللہ نے ہمارے نبی کو نام محمد دیا اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کا نام محمد کیوں رکھا محققی میں لکھا ہے کہ اگر اپنے ازت نے اس دردی پر یہ نام اس سے پہلے کسی انسان کا نہیں رکھا کسی انسان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ عضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کا نام محمد دردی پر رکھا جاتا ہے کہ سب سے پہلا نام اللہ نے اپنے نبی کا جو تجویز کیا ہے یہ محمد محققین نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ اللہ نے آپ کا یہ نام محمد اس لیے رکھا کہ اللہ رب العزت جو ہمارا خالق و مالک ہیں جو عزل سے عبد تک رہنے والا ہیں اللہ رب العزت جس نے پوری کائنات کو بنایا جس نے تمام در مخلوقات کو پیدا کیا جو انسانوں کی فطرتوں سے واقف ہیں جو آنے والے حادثات ہیں آنے والے خدشات ہیں جو آنے والے انقلاف سے واقف ہیں اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ دنیا کے اندر ایک مول ایسا آئے گا ایک زمان ایسا آئے گا کہ لوگ میرے نبی پر اعتلاف کریں گے لوگ میرے لادلے پر سوان کھائیں گے لوگ میرے لادلے کے مدارے گستاگی کریں گے تو اللہ نے اپنے نبی کا نام ہی ایسا رہ دیا کہ اگر کوئی گستاگ دنیا میں گستاگی کریں پھر بھی اس کی زمان گواہی دے گی کہ یہ گستاگی نہیں کر رہا محمد مول رہا ہے کہ جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کی تعریف کی جاتا ہے اللہ نے اس نے اپنے نبی کا نام محمد رکھ محققین نے لکھا ہے کہ جب اس صحابہ کی موجودگی میں کسی نے گستاگی کی جواب صحابہ نے لیا کسی نے نبی کے خلاف جواب زبان جلائی صحابہ نے اس زبان کو کٹا ہے کسی نے نبی کے خلاف آواز اٹھائی صحابہ نے اس آواز کو دوایا ہے دربارِ رسالت کے سب سے مشہور شاعر حضرتِ حسان مزابید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فردل عرش محمود وحالہ محمد کہ وہ عرش والا محمود ہیں اور یہ شخص محمد ہیں کہ اس عرش والے نے اپنے نام محمود سے نکالا اور اس شخص کو محمد بنا دیا یعنی یہ بدلانہ مفصود ہے کہ جہاں پہ چرچہ محمود کا ہوگا وہاں پہ چرچہ محمد کا ہوگا تو صحابہ کے طور میں اگر کسی نے نبی پہ اولی اٹھائی صحابہ نے اس کا جواب دیا کسی نے اعتراض کیا صحابہ نے اپنی جانت پہ مشاور کر دی روایت میں آتا ہے کہ خیبر کا موقع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام کی جمان موجود ہیں عجلہ صحابہ بڑے بڑے جلیل و قدر صحابہ موجود ہیں حضرت عامر نام کے صحابی آگے بڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ میں اور فرمانے لگتے ہیں اَنَ الَّذِي حَدَئِ تَنَا اُوَ الَّذِي حَدَئِ تَنَا کہ پیغمبر یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ کی ذات وہ ذات ہیں جس کی بدولت ہمیں ہدایت ملی جس کی بدولت اور جس کی بدولت آج ہم میدان جنگ میں نکلے بھیر باری تعالی تو ہمیں ثابت قدم رکھ اور اسی کے ساتھ ہمارا حشر فرمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اشعار سنتے ہیں تو فرمانے لگتے ہیں کہ اس اشعار کو کہنے والا کون ہیں حضرت عسل صلی اللہ علیہ وسلم میں اقوى فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت عامر پر اشعار پڑے ہیں اللہ کے نبی اسلام فرماتے ہیں کہ عامر کے گناہ معاف ہو گئے حضرت عامر رضی اللہ علیہ وسلم کہنے لگیں اللہ کے نبی ذرا دیر ٹھیڑ جاتے ہیں کچھ دیر کے بعد آپ یہ تلیمات کہہ گئے وجہ یہ تھی کہ جنگ کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے مدارلک یہ فرماتے کہ فلان کے گناہ موت ہو گئے تو اس سے مراد اور صحابہ کو یقین ہو جاتا کہ یہ صحابی اسی جنگ میں شہید ہونے والے تو حضرت عامر کے مدارلک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عامر کی عامر کے تمام گناہ معاف ہو گئے ہیں اب جنگ کا میدان سجدہ میں اور دونوں طرف سے صفحے لگتی ہیں خیبر کا مشہور پہلوان مرخب کہ یوں کو اپنی تلوار کو فضا میں لہراتا ہوا آگے کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ ایک خیبر کا میدان ایک خیبر کے جگہ تو جانتا ہے کہ میری ماں نے میرا ناب مراقب رکھا ہے اور میں کتنا بہدور اور پہلوان ہوں میری جب تلوار چلتی ہیں تو دشمن بھارنے لگتا ہے اس طرف سے جب صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس گستاق کے یہ الفاظ اس ظالم کے یہ الفاظ سنیں حضرت عامر آگے کرتے ہیں اور اوزیر کے انداز میں جواب دیتے ہیں تو اس بات کو بھی جانتا ہے کہ میری ماں نے میرا نام آمیر رکھا ہے اے مراقب سن لیں کہ اگر تو بہدور ہے تو بزدر میں بھی نہیں ہوں اور میدان جنگ میں آگے بڑھتے ہیں اور اتنی تیز اور اتنی شدت کے ساتھ اپنے نیزر کو چلاتے ہیں کہ وہ نیزہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے حضرت عامر کے گھٹنوں پہ چل جاتا ہے وار فسل جاتا ہے حضرت عامر خود اپنے وار سے شہید ہو جاتا ہے یہ زمانہ نئے نئے اسلام میں داخل ہونے والے مسلمانوں کا زمانہ تھا اب صحابہ اگرام میں چرچہ ہونے لگا ہے جو صحابہ نئے اسلام لائے تھے کہ جو تمام تر مسائل سے واقف نہیں تھے آپس میں گفتگو ہونے لگا کہ یہ عامر کہ یہ تو خود اپنے درور سے شہید ہوئے ہیں تو یہ کیسے شہید ان کو کیسے عجر ملے گا کہ ان کو تو دشمن نے شہید نہیں گیا یہ تو خود اپنی درور سے شہید ہو گئے تو ان کو کیسے عجر ملے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کی گفتگو اس کو سنتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے عامر کو ایک نہیں اللہ نے میرے عامر کو دو دو عجرہ اللہ نے عطا فرمائے ہیں ایک عجر اس کی میدان جنگ کی شہادت کا اور ایک عجر ان کی شہادت پہ تمسلے کا تو اس طرح جب معاملہ آگے بڑھتا ہے اس طرف مرحب اس خیبر کا بہدور یہ سمجھتا ہے کہ عامر میرے وار سے تو شہید نہیں ہوئے لیکن مجھ سے جب کرنا آئے اور اس وجہ سے شہید ہوئے تو عامورہ کی پھر کہنے لگتا ہے قد علمت خیبرہ انی مراقب کہ خیبر تو جانتا ہے کہ میں کس خدر بہدور ہوں کہ میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا پھر مسلمانوں کے نشکر سے صحابہ اکرام کی جماعت سے حضرت علی اکرماللہ وجب آگے آتے ہیں اور اس مراقب کو للکار کر کہتے ہیں کہ مراقب کہ جانتے رہے دعویٰ ہے تو سن کہ یہ خیبر کا میدان نہیں پوری دنیا جانتی ہے کہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے کہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے اور وہ شیر نہیں دنیا والا کہ میں جنگل والا شیر ہوں کہ مجھ سے انسان ڈرتے ہیں حضرت علی اکرماللہ وجب تلوار چلاتے ہیں اور ایک ہی وار میں مراقب کے دور ٹکڑے کر دیتے ہیں میرے دوستوں میرا عزیزوں میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے علموں میں یہ بات تھی کہ صحابہ کے دور میں اگر دشمن نبی کی کستاغی کرے گا نبی کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرے گا نبی کا اپنے اللہ کے لاتنے کے خلاف کوئی بات کستاغہ نہ کہے گا تو میرے صحابہ اس کی تردید کریں گے میرے صحابہ اس کا جواب دیں گے تعلیم پر ان پر ہی ہیں کہ صحابہ نے اپنی جانوں کو نشاہ کر دیا صحابیات نے اپنی جانوں کو نشاہ کر دیا مال کے اعتبار سے دولت کے اعتبار سے اپنی اہل ویان کے اعتبار سے تو اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ جب دور صحابہ میں اعتراض ہوگا جواب صحابہ دیں گے دور تابعین میں اعتراض ہوگا جواب تابعین دیں گے اور اس کے بعد کی دور میں اعتراض ہوگا کہ جب تک دنیا میں مسلمان موجود ہوں گے جواب دیں گے لیکن دنیا میں ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے یہ بات اللہ کے علم میں تھی کہ دنیا میں ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ جہاں کوئی مسلمان نہیں ہو کہ جب مسلمان نہیں ہوں گا تب ہی تو قیامت آئے گی تو یہ بات اللہ کے علم میں ہے کہ جب دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہوگا اور جب پھر سے یہ بات یہ دنیا شرک اور چہالت کے ماحول میں گر جائے گی اور اس وقت اگر کوئی شخص میرے نبی کے ہوتارنے پستاکی کرنا چاہے گا میرے نبی کی ذات پر اعتراض کرے گا میرے نبی کی سر پر سوال اٹھائے گا تو میرے نبی کا نام محمد اس لیے رکھا کہ اگر وہ اعتراض کریں پھر بھی اس کی زبان اس کے ہوت اس کا اچھے رکھ ہوا ہی دے گا کہ تجھ اپنے کلام میں چھوٹا ہے محمد کا مانا ہوتا ہے جس کی تاریخ کی جائے جس کی ہم نہ بیان کی جائے تو اعتراض کرنے والا جب اپنے زبان پر محمد کہیں گا تو اس کی زبان پہنے ہی زبان دے رہی ہے کہ جس کی تاریخ کی جائے اب اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ دنیا والی اسے چھوٹا سمجھے تو اللہ تعالی نے اسی لیے اپنے نبی کا نام محمد رکھا یہ پہلی بات زیادہ رکھنا اللہ نے اپنے نبی کا نام محمد کیوں رکھا کہ پوری دنیا سننے کہ اگر کوئی انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گستاگی کرنا چاہیں یا مسلمانوں کو سلانے کے لیے یا مسلمانوں کے حسنوں کو پست کرنے کے لیے یا مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے کے لیے یا ماہول کو خراب کرنے کے لیے تو اللہ رب بڑھ حصد نے نام ہی کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے کہ اس اعتراض کرنے والے کے موپر یہ بات لوٹے گی جو اپنی زبان سے پہلے میری محمد کی تعلیم بیان کرے جو پہلے تعلیم کرے گا اور پھر اعتراض کرے گا تو اس اعتراض کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اس لحاظ سے اللہ نے اپنے لاتنے نبی کا نام محمد رکھا دوسری بات اللہ نے اپنے نبی کو کام کیا سکر دکیا رسالت ولیکن رسول اللہ کہ اللہ نے آپ کو رسول بنایا حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی حضرت نو علیہ السلام بھی اللہ کے نبی حضرت آدم بھی رسول ہیں حضرت نو بھی رسول ہیں حضرت موسیٰ بھی رسول ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہیں حضرتِ ابراہیم علیہ السلام بھی رسول ہیں حضرتِ اسماعیل بھی رسول ہیں یہ سارے نبی جن کے مطاعتق ابھی کہا گیا یہ سب کے سب رسول ہیں لیکن ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ جب نام حضرتِ آدم کہاتا ہے تو نجی اللہ کہا جاتا ہے جب نام حضرتِ نو کہاتا ہے تو صفی اللہ کہا جاتا ہے جب نام حضرتِ ابراہیم کہاتا ہے تو قریب اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جب باری حضرتِ اسماعیل کے آتی ہیں تو زبی اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جب حضرت موسیٰ کا تذکرہ آتا ہے تو قیم اللہ کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے تو روح اللہ کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے لیکن میرے محمد کا جہاں تذکرہ ہوگا اللہ فرماتے ہیں وَلَا كِرْرَسُولُ اللَّهُ کہ یہ اللہ کے رسول ہیں کہ انہیں رسول اللہ کہا جائے گا کہ رسول تو سبت ہیں لیکن ان تمام میں میرا محمد سب سے نرانہ رسول ہے کہ آپ کو جو رسالت دی گئی سب سے نرانی رسالت ہے کہ رسالت اور ربیوں کو بھی دی گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا ہے کہ ہم نے محمد کو جو قام سپڑ دکھا ہے یہ رسالت ہیں لیکن اور نبیوں کو بھی رسالت دی گئی اللہ تعالیٰ نے اس خرقوں کو بیان کیا ہے کہ اور نبی رسول تھے اور نبیوں کو رسالت دی گئی رسالت کہتے ہیں اللہ سے لے کر مخلوق کو دے اللہ سے لینا اور مخلوق کو دینا یہ نبیوں کا کام ہے اسی لئے اللہ کے نبی کا کام کیا ہے رسالت اللہ سے لینا مخلوق کو دینا حضرت آدم نے اللہ سے لیا مخلوق کو دیا حضرت نو نے لیا اپنی قوم کو دیا حضرت موسیٰ نے لیا حضرت عیسیٰ نے اللہ سے لیا سارے نبیوں نے لیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے لیا لیکن جہاں جیسے حضرت آدم نے لیا جیسے حضرت ابراہیم و موسیٰ نے لیا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لیا میرے نبی کی بار جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے تو آپ کا لینے کا انداز بھی کچھ اور ہے اور جہاں اللہ تعالیٰ نے اور نبیوں کو دیا ہے تو اللہ نے اور نبیوں کو دیا اس کے دینے کا انداز بھی کچھ اور ہے اور جہاں اللہ نے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے تو ان کو دینے کا انداز بھی کچھ اور ہے میں یہ بات کر رہا تھا کہ دیا اللہ نے تمام نبیوں کو لیکن انداز کچھ اور ہے لیا تمام نبیوں نے اللہ سے لیکن انداز کچھ اور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو دیا تو جندس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو دھردے پر زمین پر اتارا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پر دیا حضرت نوح کو اللہ نے زمین پر دیا حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آگ میں عزمائش کے طور پر جانا ہوگا پھر اللہ نے دیا ہے حضرت اسماعیل کو اللہ نے حکمہ دیا کہ چلوا تلوا اپنی چھوری گردن پر رخوانے ہوگی پھر اللہ نے دیا ہے حضرت موسیٰ کو اللہ نے کوہیں تور پر دیا کوہیں سینہ پر دیا حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہم پر دیا اللہ تعالیٰ نے اور نبیوں کو دنیا کے مختلف مقامات پر دیا محققین نے لنکھا ہے کہ سب سے زیادہ اگر رسالت سب سے زیادہ دنیا میں رسالت اگر کسی کھتے میں دی گئی تو وہ مسجد بیت المقدس کا حصہ فلسطین کا حصہ ہے کہ جہاں بہت نبیوں کو اللہ نے دیا اب جب باری آتی ہے محمد الرسول اللہ کی اللہ فرماتے ہیں اے محمد میں تجھے وہاں بھی دوں گا جہاں آدم کو دیا میں تجھے وہاں بھی دوں گا جہاں نو کو دیا میں تجھے وہاں بھی دوں گا جہاں ابراہیم کو دیا میں تجھے وہاں بھی دوں گا جہاں اسماعیل کو دیا میں تجھے کوہیتور پر بھی دوں گا جہاں موسیٰ کو دیا میں تجھے مقام بیت اللہم پر بھی دوں گا جہاں عیسیٰ کو دیا میں تجھے مسجد اقصہ میں بھی دوں گا جہاں سارے نبیوں کو دیا تو اللہ نے سب نبیوں کو دیا لیکن جس طرح محمد کو دیا یہ ایک نرالے انداز سے ایک انتیازی انداز سے دیا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے نبیوں نے جل لیا ہے کہ لینے کا انداز بھی کچھ اور ہے اور محمد الرسول اللہ ﷺ کے لینے کا انداز بھی کچھ اور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو دنیا میں دیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لات لے اور اپنے چہید نبی زناب محمد الرسول اللہ ﷺ کو جب دیا ہے تو حکمہ دیا کہ آپ ایک دن اپنے چچازاز بہن حضرت امہ حانی کے گھر تشریف فرما ہے اور آپ کو فرشتہ آتے ہیں اور یہاں سے اٹھاتے ہیں مقام حرم میں بیت اللہ شریف میں لے جاتے ہیں کہ یہاں میں آپ کو ایک بات بتانا ضروری سمجھنا ہوں کہ جب بیت اللہ شریف خانے کعبہ کا تذکرہ فرم رہا ہے تو ہمارے ذہنوں میں ایک شکل اور ایک تصویر آ جاتی ہیں جس کو یا تو ہم نے وہاں جا کر نہیں کی ہیں یا ہم نے تصویروں میں دیکھا ہے ہم نے پکچر میں دیکھا ہے کہ کال گلر کی بلک گلر کی چار دیواری کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہی بیت اللہ ہیں لیکن نہیں دوستو کہ بیت اللہ یہ بھی ہیں جو چار دیواری ہیں اور بیت اللہ وہ بھی ہیں جو مقام حتیم ہیں کہ جب مشرقین مکہ نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی ہیں تو چندہ اکٹا ہے کیا اور چندہ جتنا اکٹا ہو سکا اتنا بیت اللہ بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلا گھر بیت اللہ بنایا ہے لیکن مشرقین مکہ نے جب اس کی تعمیر کی تو پہلے حضرت ابراہیم کی تعمیر کے بعد جب مشرقین مکہ نے تعمیر کی تو اتنا پیسہ جمع نہیں کر سکیں کہ پورا بیت اللہ بناتے ہیں تو مشرقین مکہ نے یہ کام کیا کہ جتنا پیسہ جمع ہوا اس کی چار دیواری کھڑی کر دیں اور بیت اللہ کا جو حصہ باقی رہ گیا تھا وہاں پر ایک دیوار بناتے ہیں جہاں آج ایک فانوس کی طرح ایک چیز لگی ہوئی ہیں اور ایک دیوار بنی ہوئے یہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ میں بتانے یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ نے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کا ارادہ کیا تو آپ کو حضرت امیحانی کے گھر سے ختیم میں لے گئے کہاں لے گئے اس جگہ لے گئے کہ جہاں بیت اللہ ہے لیکن تالہ نہیں ہے ایک جگہ وہ ہیں جو بیت اللہ ہیں لیکن چار دیوارے پیت ہیں دروازے پر تالہ ہیں ایک جگہ وہ ہیں جو بیت اللہ ہیں لیکن آنے کا بھی راستہ ہیں جانے کا بھی راستہ ہیں جسے حدیق کہا جاتا ہے محققین نے یہاں پر ایک نکتہ لکھا ہے کہ یہ اس بات کی علامت ہیں کہ محمد جو میرا لادلہ نبی ہے یہ امیروں کا بھی نبی ہے یہ گریبوں کا بھی نبی ہے یہ حاکموں کا بھی نبی ہے یہ محکوم کا بھی نبی ہے یہ دنیا کا جب وزیر آدم دنیا کا کوئی بادشاہ جب حرم کی زیادت کے لئے جائے گا تو وہاں کے بادشاہ اس کو جو بیت اللہ دکھ لائیں گے تو اس کو دعوں بیت اللہ دکھ لائیں گے جو چار دیواروں کے اندر ہیں تالہ کھول کر وہ لائم میں لگ کر اندر جائے گا تو اللہ تعالی نے یہاں پر اس بات کا اشارت جا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو جو دینے کی باری شروعات کی ہیں دینے کی جو اقتداء کی ہیں تو کہاں سے کی اس حصے سے نہیں جہاں چار دیواری بنی ہوئی اس حصے سے جو حصہ خالی ہے کہ میری امت کا کہ میرے وہ بندے جو قریب ہیں جو باشا نہیں ہیں جو تنگ دست ہیں تو وہ بھی اگر خانے کعبہ میں جانا چاہیں تو وہ حتیم کے ایک راستے جہاں جانے کا راستہ ہیں گزر جائیں نکلنے کا راستہ ہے گزر جائیں اور حتیم کوئی جگہ ہیں کہ جہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جانے کے لئے بلا جانے کہ فرشتے آتے ہیں اور مقام حضیم پر آپ کو لاتے ہیں یہاں آپ کو پھر نیت کا گلوہ ہوتا ہے پھر فرشتے آپ کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں جس کو صدرہ دل منتحہ کا کہا جاتا ہے صدرہ کہتے ہیں بیڑی کو اور اندہا کہتے ہیں خل کو اخیری جگہ کو کہ جہاں فرشتوں کے لئے بھی کوئی پرمیٹ نہیں فرشتوں کے لئے کوئی اجازت نہیں جہاں صرف کلم چلتی ہیں فرشتے اس کو سنتے ہیں اور اللہ کے احرامات کو بجا لاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو جہاں وہاں کائنات کی انتہا تک لے گئے ہیں وہ حقیقین نے مفسرین نے نکتہ لکھا ہے کہ اللہ کا یہ لادنا نبی یہ کائنات کی اقتدابی ہے اور کائنات کی انتہا بھی ہے کہ اللہ یہ بدلانا چاہتا ہے کہ جسے میں نے کامل رسالت دی ہیں یہ رسالت کامل ہیں کہ جس کا اور جہاں ہم نے دور نبیوں کو دیا لیکن ہم نے اس نبی کو یعنی محمد الرسول اللہ کو دیا تو ان تمام مقامات پر دیا لیکن ائی اسے مقام پر دیا جہاں اور کسی نبی کو نہیں calling یہ وہ مقام ہے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں کسی نبی کو اللہ نے محمد الرسول اللہ کو دیا کہ یہاں پر تمام محفرین کا اتفاق ہیں کہ یہ 12 نبی کا دین تھا اور اسی کی طرح تاریخ ہمیں بدلاتی ہیں اللہ کے نبی پر جب مکد المکرمہ کی دس سالہ زندگی میں جب ظلم و ستم کے دنیا کے بہت ظلم و ستم کے پہاں کھولے گئے ہیں کہ اس کا ظلم و ستم آسمان نے کبھی کسی نبی پر نہیں دے گا کسی قوم پر نہیں دے گا کہ جس کو ہم صرف اس الفات میں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَقَدْ اُوزِدُ فِي اللَّهِ وَمَا يُوزَ عَدٌ کہ اس دین کی خاطر اس رسالت کو مخلوق تک لوگوں تک ہم تک پہنچانے کی خاطر جتنا مجھے سکایا گیا جتنا مجھے تڑپایا گیا کسی نبی کو نہیں سکایا گیا جتنا مجھے ڈرایا گیا کسی نبی کو نہیں ڈرایا گیا ایسے عالم میں کہ جب آپ در اور خوف کے سائے تلے زندگی بسر کر رہے ہیں محققین نے اس کا نشہ کی چاہیں کہ مدد المقرمہ کی وہ دس سالہ زندگی کہ جہاں وہ تیرہ سالہ زندگی کہ جہاں کوئی نیا صاحبی ایمان میں داخل ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے اوپر ظلم کو دعوت دیتا ہے کہ اس پر عبادت کی پابندیاں اس پر اور معاشرت کی پابندیاں اس پر اور افلاقی پابندیاں لگائی جاتی ہیں ظلم و ستم کی ہر تاریخ کو ان پر رغم کیا جاتا ہے کہ جب اسی طرح ظلم و ستم سہتے سہتے دس سال ہوتے ہیں اب اللہ تعالیٰ اس تائنات میں انقلاب لانا چاہتا ہے اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک تغیر اور پتلاو لانا چاہتا ہے اب مدیند المنورہ کی سرزمین سے کہ جہاں مشرقین بھی رہتے ہیں جہاں کافر بھی رہتے ہیں جہاں عوض اور خوزرس کے ساتھ یہودی قبائل بھی رہتے ہیں چند افراد ذل خجہ کے موقع پر حج کے لئے تواف کے لئے مقدر مکرمہ آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اور دستور دیں دستور رہا ہیں کہ آپ ان تواف کی دنوں میں حج کے دنوں میں باہر سے آنے والے مہمانوں کے پاس ان کے قیام کی جگہ پر جاتے ہیں اسلام کی دعوت دے لیں ان کی عبادت کی جگہ پر جاتے ہیں اسلام کی دعوت دے لیں محقیقین نے لکھا ہے کیا کیا رہا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے ہٹیں اپنی جگہ سے اپنی خجرے سے نکلتے ہیں اور بہار سے آنے والے دورتراز سے آنے والے مہمان جن کو آپ جانتے نہیں کہ کون کانس آیا لیکن ان تک اسلام کی دعوت پہنچاتے ہیں اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں تو اس طرح اس سال نبوت کے دس روے سال مدینہ منورہ سے چھے لوگ آتے ہیں جو عوث اور خزرز کے ہوتے ہیں جس کے اندر حضرت اسعب بن زرارہ جیسے کشور صحابی ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں یہ مینہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی مینہ میں ان کو دعوت اسلام پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی نبی کو تمام تر کمالات میں کامل اور اکمل بنایا اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جسمانی کے اپیاتی علماء میں لگا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسمانی شکل و صورت اور جسمانی آدھا کے اعتبار سے بھی کامل بنایا اللہ نے آپ کو جس طرح ظاہر کے اعتبار سے کامل بنایا اندر باغی کے اعتبار سے بھی کامل بنایا کہ جب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی زبان اندس پر جب کلام اللہ شریف کی آیتوں کا تذکرہ ہوتا جب آپ مشرکوں کے سامنے قرآن کریم کی تلافت کرتے ہیں ان کے دل کام چاہتے ہیں بدلی جاتے ہیں ان انتلاف پیدا ہوتا تو وہ مجبور ہو جاتی اس کاملانے قرآن کریم میں جانا اللہ فرما دیں کہ ہم نے دنیا میں قرآن کریم کی ذریعے سے انتلاف پیدا کیا آج بھئی قرآن کریم بغیر کسی رد و بدل و تبدیلی کے ہمارے ہاتھوں میں بھی کہ جن قرآن کریم کے آیتوں کے ذریعے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدر مکرمہ سے اور مدینہ دن منورہ سے اسلام کو پورے آلم میں فیلایا آپ کے صحابہ نے قرآن کریم کی تعلیمات کے ذریعے اسلام کو پورے آلم میں فیلایا مردوں میں فیلایا عورتوں میں فیلایا آج وہی تعلیم آیا آج وہی کتاب وہی کتاب مقدس ہمارے پاس تھا لیکن ہماری زبانوں میں وہ تاثر نہیں ہماری زبانوں میں وہ تاثر نہیں وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف الفاظ ہیں عمل نہیں کہ زبانوں کی تاثر عمل سے پیدا ہوتی ہیں کہ زبانوں کی تاثر یہ عمل سے پیدا ہوتی ہیں کہ اپنی زندگیوں کو سنت پرنا ہے کہ جس طرح ہماری زبانوں سے دعویٰ ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہ جس طرح کہ ہم جب خوشی کے ازار کی بات آتی ہے تو مسلمان دنیا والوں کو دکھانے کے لیے خوشی اس طرح کرتا ہے شور بکور کرتا ہے جب کیوں گیروں کا طریقہ ہے کہ خوشی کا طریقہ اللہ کے نبی نے سکھ لیا کہ تمہاری زبانوں پر قرآن کریم کے الفاظ کی تاثر اس وقت آئے گی جب اسلام تمہاری زندگیوں میں مکمل داخل ہو جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کافر اور حسین کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تو ان کے دل بدل جاتے ان کے دل پھٹنے لگتے اور وہ مجبور ہو جاتے ہیں صدیب تر دست مناوٹ اور عداوت کے باوجود ان کو اس قدر اسلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پہکانے کے باوجود یہ مجبور ہو جاتے قلبی طور پر اور ایمان لات تو یہ مدیند المنورہ کا چھے لوگوں کا قابلہ جس کے رئیس حضرت عصد منزرارہ دیں کہ یہ چھے کے چھے اسلام میں داخل ہو کہ یہاں سے ہی دنیا میں انقلاق پیدا ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ دس سال تک اللہ کے نبی نے میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مگد المکرمہ کے اندر ظلم و ستم کو پرداشت کیا نہ کوئی ان کے خلاف مشرقوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا نہ بغاوت کا اعلان کیا نہ ان کے ظلم و تشدد کو نہ لگڑی سے دبایا نہ ہجاروں سے دبایا نہ زبان سے دبایا کہ تمام دن ظلم کے باوجود اپنی اخلاق تعلیمات سے اس پر صبر کرتے رہے ہیں اللہ کے حکم کا انتظار کرتے رہے ہیں دس سال کے بعد اللہ تعالیٰ اب اپنے نبی کو اس صبر پر اس آزمائیس پر انہیں اللہ تعالیٰ انعام دینا چاہتا ہے اور یہ مدینہ المنورہ کے چھے لوگ امان میں داخل ہوتے ہیں اور یہ چھے جب واپس مدینہ المنورہ پہنچتے ہیں اور یہ وہاں پہنچ کر میند کرتے ہیں اگلا سال آتا ہے نبوت کا گیاروہ سال آتا ہے اور چھے کے ساتھ پھر پانچ افراد اور چھے لوگ آتے ہیں اور بارہ افراد یعنی ساتھ نہیں فرد بارہ افراد پھر حج کے لئے آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملابات ہوتی ہے اب یہ سر کے سر پھر اسی جگہ یعنی مینہ میں مقام مینہ میں ایمان لاتے ہیں نبوت کا یہ گیاروہ سال ہیں مدینت المنوڑا کی بستی سے بارہ ایمان میں داخل ہو گئے اب جب یہ واپس روانہ ہوتے ہیں حضرت عصد بن صلی اللہ علیہ کے نبی سے درخواست کرتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے لئے کوئی رہبن عطا کرنا ہمارے ساتھ کسی کو دائی بنا کر بھیج لیں جو ہمارے مردوں کو بھی دین سکھ لائیں جو ہماری عورتوں کو بھی دین سکھ لائیں جو ہمارے بچوں کو اسلامی تعریمات دیں کم اپنے قبیلوں اور خاندان اور پڑوس والوں کو اسلام کی دعوت دیں آج دلیل مانتے ہیں اس پر بھی کہ یہ گھر گھر جا کر دعوت دینا یہ ادھر ادھر جا کر دور دور اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر دعوت دینا کہ یہ کونسا طریقہ ہے تو سنو کہ یہ پیارا آقا جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے حضرت عصد بن زرارہ آپ سے مدنگ مام رہے ہیں آپ سے دائی مام رہے ہیں حضرت مصاب بن عمیر اور روایت میں حضرت عصد اللہ ابن عم مکتوب کو بطور مبلک کے بطور دائی کے ان کے ساتھ رہے ہیں یہ نبوت کا گیاروہ سال ہے اور جب یہ بارہ اور دو مبلک دو دائی چودہ حضرات جب مدینت المنورہ حج کے پاس واپس پہنچتے ہیں اب اسلام میں لوگ جوگ در جوگ داخل ہوتے ہیں حضرت سعید بن مان جو اپنے قبیلے کے بڑے رئیس اور سردار تھے جن کا قبیلہ مشہور تھا کہ یہ خود اس نیت ساتھ رہے ہیں کہ میں مصاب بن عمیر کی باپ کو سنو یہ ہمارے معمودوں کے خلاف بولتا ہے یہ ہمارے دین کے خلاف بولتا ہے یہ ہمارے تمام رسموں کے خلاف بولتا ہے جو رسمیں ہمارے باپ دادا سے چلی آتی ہیں جن رسموں کو ہم اپنے باپ دادا سے کرتے آ رہے ہیں یہ ان کو چھوڑنے کی دعوت دیتا ہے حضرت ماز بج حضرت سعید بن ماز اسی نیت ساتھ ہیں کہ میں مصاب بن عمیر کی پگل کرو لیکن آتے ہیں کچھ اور ہی رہے سے ہیں لیکن جب مصاب بن عمیر کی دعوت سنتے ہیں تو فوراً ایمان قبول کرتے ہیں فوراً ایمان قبول کرتے ہیں اس طرح کئی سعبہ مدنیت المناورہ میں اسلام میں داخل ہوتے ہیں محقیقین نے لکھا ہے کہ اگلے سال میں اپنے باپ کی دانیم آپ لوگوں کو لے جانا چاہتا ہوں توجہ رہنا کہ نبوت کے باروے سال نبوت کے باروے سال اب چار سو افراد کا رشتر حج کے لیے آتا ہے پہلے سال چھے آئے دسوے سال نبوت کے گیاروے سال بارہ آئے اور نبوت کے باروے سال چار سو افراد آتے ہیں مدنیت المناورہ سے جس میں سے پچتر مسلمان ہیں جس میں سے پچتر مسلمان ہیں کہ باقی کی جتنے ایمان نہیں لائے یہ اور ان پچتر میں بھی بہتر مرد ہیں اور تہتر عورتیں ہیں کہ جب یہ تواف کے لئے آتے ہیں آپ لوگوں کے یہاں اشکال ہوگا کہ جب وہ ایمان نہیں لائے انہوں نے اسلام تبول لیں گیا تو یہ حج کے لئے کیسا ہے یہ تواف کے لئے کیسا ہے تو یاد رکھیں کہ اس زمانہ جاہلیت کے اندر بھی خانے تواف کا تواف کرتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ پارٹنیٹ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں تو خانے کعبہ کا تواف ضرور کرتے ہیں کہ آج حج کے موسم میں جو ہم تواف کرتے ہیں زمانے میں اس کو حج کہا جاتا تھا تو چار سو روز صحابہ اکرام کے ساتھ لبوت کے باروے سال آتے ہیں جس کے اندر سے پچھتر صاحب ایمان ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پچھتر حضرات سے پیٹھ لیتے ہیں اور جو بعض دوسرے ہیں ان کو اسلام کی دعوت لیتے ہیں ان کو اسلام چار سو میں سے پچھتر اسلام میں داخل ہوتے ہیں اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم ان پچھتر سے پیٹھ لیتے ہیں جس کو قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں کہ ان ایمان لانے والوں کو ان نیا اسلام قبول کرنے والوں کو اسلام کی یہ تعلیمات پہنچا دو اللہ کا یہ پیغام پہنچا دو ان سے یہ آہد و پیمان لے لو کہ آج کے بعد یہ زندگی میں کبھی شرک نہیں کریں اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شرک نہیں دہرائیں آج کے بعد یہ ناہم کسی کا قتل نہیں کریں گے اپنی اولاد کو ورسک کے خوف سے کھلانے اور پھلانے کے در سے قتل نہیں کریں گے یہ والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے یہ اپنے رشتہ داریوں کے ساتھ رشتے ناتے نہیں توڑیں گے یہ قرآن کریم کے آیت کا ترجمہ میں کرتا ہوں اور ایک دوسرے مقام پر ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قابلے کے سامنے قرآن کریم نے اس آیت کو پڑھ کر سنایا اِنَّوَاہَيَا أَمُورُكُمْ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکمہ دیتا ہے انصاف کا عدل کا بھرائیوں سے رکھنے کا اور بھرائیوں کو پہنچانے کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکمہ دیتا ہے اپنے عیصہ اور اقاری رشتہ داروں میں سلحہ رنگے اور ہندر دی قائم کرنے کا میرے دوستو یہ بات میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ وہ اتدائل اسلام کا زمانہ ہے اللہ کے لادلے نبی لوگوں کو جو اسلام میں داخل کرتے ہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو آپ کا انداز کتنا نرالہ ہے کہ آپ کی رسالت کا انداز اللہ سے لے کر وخلوق تک پہنچانے کا انداز کتنا نرالہ ہے کہ ان تمام تر اقلال کی امور کے ساتھ جو انسان کی صدقی کے اندر بگاڑ کی شکل میں ہیں اللہ کے نبی پیش کرتے ہیں اور ایمان کی دعوت دیتے ہیں یہ پچھتر اقرام جب اسلام لاکر مدینہ المنورہ میں واپس لوٹنے ہیں تو واپس لوٹتے وقت اللہ کے نبی سے یہ درخواست کرتے ہیں اے اللہ کے نبی کیا یہ اچھا ہوں کہ آپ ہمارے شہر تشریف لائیں کہ یہاں آپ پر یعنی مکت المکرمہ میں آپ پر ظلم و ستم کیا جارہا ہے آپ کو چین سے نہ نماز کرنے دی جارہے نہ عبادت کرنے دی جارہے نہ آپ اپنے صحابہ اقرام کو جمع کر کے جوڑ کر کے آفیت اور خیریت کے ساتھ نہیں کہ کوئی کچھ اسلام کے طریقے سکھا رہے کہ اللہ کے نبی کیا یہ اچھا ہو کہ ہم مدینہ والے چارتے ہیں کہ آپ ہمارے شہر تشریف لائیں اب مدینہ دن منورہ میں اسلام کافی پھیل چکا ہے وچھتر لوگ اس سارے اسلام پر داخل ہو گئے ہیں ہم آپ کی جان کا آپ کی مان کا ہم آپ کے تحفظ کا ذمہ دارے ذمہ لیتے ہیں ہم آپ کو امان دیتے ہیں اللہ کے رسول ہماری درخواست ہیں تو آپ مدینہ دن منورہ تشریف لائیں یہ مدینہ کے انصار اللہ کے نبی کو دعوت دے رہے ہیں یہ تو ہم اسلام میں دنیا میں اطلاف پیدا ہونے کی ایک گڑی ہے کہ یہاں دعوت دی جا رہی ہے اس طرف اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اللہ کے نبی کو یہ حکمہ دیتا ہے کہ اللہ حکمہ دیتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ ہجرت نہ فرمائیے لیکن اپنے صحابہ کو ہجرت کی اجازت دیتے ہیں یہ نبوت کا باروہ سال ہیں اب یہاں سے ہجرت شروع ہوتی ہے یہاں سے ہجرت شروع ہوتی ہے دنیا میں پہلا ہونے والا اطلاف کی اطلاع ہوتی ہے صحابہ ہجرت شروع فرماتے ہیں اور تمام صحابہ مدینہ دل مناو مگد المکرمہ کو اپنے طور پر چھوڑ رہے ہیں کوئی مکان چھوڑ کر جا رہا ہے کوئی اپنا کاروان چھوڑ کر جا رہا ہے کوئی اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے کہ یہ دنیا میں انقلاب پہ کیسے پیدا ہوا اسلامی تعلیمات پوری دنیا میں کیسے پیلی دنیا کا نظام کیسے بدلا کہ میرے حضرتوں یہ ذرا سوچنے کی بات ہیں میری مائن اور مینے ذرا گور کرنے کی بات ہیں کہ یہ دنیا میں انقلاب ایسائی صرف دعویوں سے نہیں ہوگتلا دنیا میں انقلاب صرف زبانی دعویوں سے پیدا نہیں ہوا دنیا میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے عملی قوت جان اور مال کی قربانی دینی پڑتی کہ صحابہ نے اپنی جان اور اپنی مال کی قربانیاں دی اپنے بطن کو چھوڑا اپنے جگہ کو چھوڑا کہ ہم یہاں سے دماؤں صحابہ تیرے تیرے روانہ ہوتے ہیں ہمارکہ یہ نبی کو ابھی بھی حکم نہیں ملتا نبوت کا تیروں اثار ہیں مشریقین مکہ کو اس بات کی اطلاع ہوتی ہیں کہ یہ پچھتر افراد جو مکتہ مدینہ دل منورہ سے آئے ہیں یہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں اور یہ واپس جا رہے ہیں اگر یہ واپس صحیح صالح پہنچ گئے ہیں تو اسلام تو پھر مکت المکرمہ کے اردگرد فیل جائے گا جب اسلام مضبوط ہوگا تو پھر تو ہمارا نام و نشان ختم ہو جائے گا یہ ان کا پیشہ کرنے کے لیے ان کے پیشے جاتے ہیں محققین نے لکھا ہے لیکن ان پچھتر افراد کو یہ پکڑ نہیں پا یہ سلامتی کے ساتھ مدینہ دل منورہ پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد دنیا کے اندر ایک ایسا کام ہونے جانا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا جو میں نے شروع مہد کریمہ تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر دو پڑے احسان کی ایک اللہ تعالیٰ فرما دیں لقد من اللہ حوارہ المنین کہ ہم نے مومنین پر یہ احسان کیا احسان کی لفظ کے ساتھ کہ ہم نے مومنین میں سے ایک رسول بھیلے کہ جس کو یہ کام سپرد گیا یہ سنوارڈے کی مہایا تھی کہ اللہ کے کلام کی تلاوت کریں پہلا تو یہ ہے کہ پڑھ کر سنائیں وَيُزَقِّهِمْ لوگوں کا تذکیہ کریں صفائی کریں وَيُوَاڈِّمُهُمَ الْكِتَابَ وَلْعِقْمَةَ پڑھ کر سنانے کے ساتھ کلام مقدس کی تعلیمات ان کو سمجھائیں صرف پڑھنا نہیں کلام مقدس کی تعلیمات سمجھائیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلا احسان قرآن کریم میں جس کا ذکر کیا کہ یہ مومنین پر ہمارا احسان ہے کہ ہم نے انہی میں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر دیا دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الْلَّذِينَ قَفَرُوا لِيُذْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيُغْرِجُوكَ کہ یاد کرو اس وقت کو کہ یہ بھی اللہ کا احسان ہے یہ اللہ کا احسان ہے یاد کرو اے مومنوں یاد کرو قیامت تک آنے والے یاد کرو اس وقت کو کہ جب کافر اور مشرق یہ پلان بنا رہے تھے یہ تدبیر رجل رہے تھے کہ یاد کرو محمد کو دربدر کر دو یاد کرو محمد کو سلاکوں کے پیچھے دھگیل دو یاد کرو محمد کا نوز بلا قتل کر دو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے تم پر احسان کیا کہ جب اس آسمان کے نیچے میرے لادنے نبی کے خلاف یہ شادی سے رچی جا رہی تھی اور داروں نظمہ میں کہ مکد المقرمہ کے رئیس جمع ہوئے ہیں اور جمع ہو کر مشورے ایک اہم اور فیصلہ کُن مشورہ لینے کے لیے جمع ہوئے ہیں اس طرف نجد سے شیطان بھی انسانی شکل رہا آتا ہے وہ امریکین نے لکھا ہے کہ شیطان بھی ایک پڑے کی شکل میں ان کے ساتھ شریک ہوتا ہے اور باہر سے دستک دیتا ہے اندر سے گنڈی کھولی جاتی ہے تاجوب کے ساتھ کہ ہمارا یہاں جمع ہونا کسی کو بتا نہیں پھر یہ شک سے کون آگا ہے جب گنڈی کھولتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں تو ایک بڑے میاں باہر ہیں شیطان کہتا ہے کہ مجھے بتا ہے کہ آپ کس لیے جمع ہوئے ہو سکتا ہے کہ میری کوئی اچھی بار حقام کی بار آپ کے لیے مفید ثابت جب کوئی تمنان ہوتا ہے تو اس اجنبی کو اس شیطان کو بھی وہ مشورے میں مکہ دل مقرمہ کے رئیس شامل کر لیتے ہیں محققین نے اس کے نام لکھیں کہ اسی مجلس میں مطبا بھی ہیں شیفہ بھی ہیں ابو جہل بھی ہیں ابو شفیان بھی ہیں ابو شفیان بھی ہیں ہشام ابنہ ہشام بھی ہیں ابو الاسوت بھی ہیں مکہ کے یہ بڑے بڑے رئیس جس کو ہم آج کی اپنی زبان میں کریں بڑے بڑے گھنے اور بڑے بڑے اوباس قسم کے افراد جب کے پاس سننیے بھی اعتبار سے مقام و مرد میں بھی تھے جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے آج یہ مشورہ لینے کے لیے جمع ہوئے کہ اگر آج ہم نے مل کر محمد عرقی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدالی کوئی فیصلہ کھن مشورہ نہیں کیا تو اسلام پھر مققت المقرمہ سے آگے بڑے گا اور ایک دن آئے گا کہ وہی اسلام کی فوجیں ہم پر حملہ کریں مشورہ ہوتا ہے سب سے بہن ہے ابو البختری ابن حشام مشورہ دیتا ہے کہ آپ کو یعنی محمد عرقی صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے آپ کو سلاحوں کے پیچھے دھکیل دیا جائے اور اس طرح قید کیا جائے کہ پھر نہ کھانا دیا جائیں نہ پینا دیا جائیں آپ اپنے موت اسی طرح نعوذ باللہ مر جائے شیطان اس رائع کی تردید کرتا نہیں یہ رائع صحیح نہیں آپ لوگوں شیطان مشرقین کے سردار کو کہتا ہے تو میں پتا نہیں کہ محمد کے غلام محمد عرقی صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہنے والے آپ سے محبت کرنے والے صحابہ یہ اس قدر محبت کرتے ہیں کہ جب انہیں پتا چلے گا کہ محمد عرقی یہاں قیر ہیں یہاں قیر مند ہیں تو آپ کو شرانے کے لیے اپنی جانہوں کے غربانیاں دے دے گے یہ رائع صحیح نہیں ہے تو اب دوسرا مسورہ آتا ہے اور دوسرا مسورہ اب اسوء دیتا ہے اور یہ مسورہ تھی کہ محمد کو جلہ وطن کیا لے صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جلہ وطن یعنی مقہ دل مقرمہ سے باہر نکال دیا گیا گیا ہے شیطان اس رائعی کی بھی تبدید کرتا ہے کہ یہ بات بھی صحیح نہیں کہ تمہیں پتا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں وہ تاثیر ہیں وہ لجن ہیں وہ جادوی طاقت ہیں کہ جب مکہ کی مکرمہ میں اس قدر دسمناور اس قدر آپ کے خلاف بغاوت کائنا اس کے باوجود بھی کہ گیر نہیں بلکہ ہمارے اطنوں پر محمد علیہ وسلم کی زبان کی تاثیر آپ کی زبان اطن سے نکلنے والے کلام اللہ کی تاثیر اس قدر اصل کر جاتی ہیں کہ دیلوں کو چیل دیتی ہیں اگر ہم نے محمد کو جلا مدن کیا تو اگر یہ کسی اور بستی میں گئے تو وہ دن دن رہی کہ وہ پوری کے پوری بستی ہے ایک دن اسلام میں داخل ہوگئے تو یہ مشہرہ بھی شہیر ہے اب پھر ابو جہل کھڑا ہوتا ہے اور ابو جہل مشہرہ دیتا ہے کہ میری یہ رائے ہیں کہ ہر قبیلے سے ہر پاوقار شرق اور عزتدار قبیلے سے ایک شریف نوجوان کا انتخاب گیا اور ان نوجوانوں کے ہاتھ میں ایک دھولی تروارے دی جائے اور سب کو اکٹا کر کے کہا جائیں کہ محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ دی اور کوئی موقع نہ لیا جائے آج ہی فیصلہ ہو اور قلیل محاصرہ کر لیا جائیں تاکہ اس بات کا اس رات کا فاصلہ ہو اور سب مل کر محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوزب اللہ قتل کر دیں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ قبیل آپ کے مناب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا جو خاندان ہیں یہ ہم سے قتال کا انتقام نہیں لے ہم سے قتل کا حساب کو قتل کے حساب کا مطالبہ نہیں کرے گا بلکہ کسی بھی طرح باتوں پر ہم ان کو منا سکتے ہیں کہ قاتل کو فتی نہیں کر پائیں گی کہ کون قاتل ہیں جب تمام قبیلے کے دو جوان قتلے میں شامل ہوں گے تو جوربت کسی ایک پر نہیں آئے گا شیطان نے اس رائے پر مہر لگا شیطان کو ابو جہل کی یہ بات بڑی پچھن ہے یہ شیطان سے بہت قریب تھا مجھے اس کی زندگی کے سارے کام ایسے ہی اب اس پر جب مہر لگی دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے لانٹنے نبی کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بیج دیا ذہن مردنا یہ نبوت کا کون سا سال ہے یہ نبوت کا تیروہ سال ہے آپ نے جب مقدر مکرمہ میں نبوت کا اعلان کیا اس اعلان میں نبوت کے بعد یہ تیروہ سال ہے کہ جہاں کفر مکہ اور مشلقین آپ کے خلاف قتل کی شازی سلج رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور مشلقین کے مشوری کی ساری رضا سنائی جاتی ہے اور حکم ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ کی طانب سے حکم ہے کہ آپ مدید المنورہ کی طانب کچھ فرما دے ہجرت فرما دے محققین نے یہاں پر پہنچ سی باتیں لیکھی ہیں ابھی جب نے حضرت اسکلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کے سامنے دنیا کی بہت سی بستیاں رکھی گئی آپ کو اختیار دیا گیا ایک روایت ہے کہ یہ اختیار خواب میں دیا گیا کہ کسی بھی ایک بستی کا آپ انتخاب کریں کہ کس جانب آپ اتنی ہجرت فرما نہ چاہتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ آپ کو کجوروں کے طرح سے دکھائی گئے کہ آپ کو اس بستی کی جانب ہجرت فرما نہ ہے اور لیکن صحیح کل جو جہور کا ہیں کہ آپ کو حکمہ دیا گیا آپ مدینہ نورہ کے جانب ہجرت فرما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زہر کا وقت ہوتا ہے سیدھے ابو بکر صدیق کے گھر کسی بھی آتے ہیں اور پورا ماظرہ سناد ابو بکر آل رات ہی میں ہمیں سفر کرنا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی سفر کو پہلے سے بھاپ لیا تھا اللہ کے نبی کے صحابہ تمام کے تمام مزاز سناست ہیں لیکن ان تمام میں حضرت صدیق اکبر سب سے زیادہ مجاز سناست ہیں کہ آپ پہلے ہی باپ لیتے تھے کہ اللہ کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ صحابہ کو ہوتا ہو رہا ہے کہ یہ مدینہ کی جانب مدینہ المنورہ کی جانب ہجرت فرمائے تو ضرور اللہ کے نبی ہجرت فرمائے گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دو اڈنیا پہلے سے تیار کی کہ جن کو اسپیشیل خوراب دی جاتا ہے کہ آج ہمارے یہاں اپنی دیکھا ہے کہ جب بغیید کا موقع ہو گئے تو ہر مسلمان اپنے جانور کو محبت سے وہ خانہ کھلاتا ہے جو عام دنوں میں جانور کو نہیں کھلائی جاتا ہے یعنی انسانوں والا خورا معزز قیمتی خورا کھلائی جاتا ہے تو روایت میں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں اڈنیوں کو اس قدر تولت تازہ کرنے کہ بلکل تیار رکھا تھا کہ جیسے ہی حکمہ ملیں ہم اس سفر کے لیے اس مرنیوں کو تیار رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو حکمہ دیتے ہیں اور رات تک انتظار کرتے ہیں اپنے حضرت شریف میں تصریف لاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو تمام طرح امانتیں سفرد کرتے ہیں مکد المکرمہ میں آپ کے خلاف بہاوت آپ کے خلاف سازی سے سب کچھ تھا لیکن پھر بھی ان مشرقی نے مکہ کو سب سے زیادہ اگر کسی پر احتیمال تھا سب سے زیادہ وہ کسی کو صادق اور عمین سمجھتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پہی کے ذریعے علم دیا گیا کہ آپ کا آج رات کافر آپ کے گھر کا محاصرہ کریں گے آپ کے قدلہ کی شازیز رچی گئی ہیں آپ کو اسی رات نکلنا ہے پھر کہ آپ تمام تر امانتِ حضرتِ حلی کے حوالے کریں کہ علی مجھا سفر کرنا ہے یہ تمام امانتیں جس جس کی ہیں ان تک پہنچا پار مشرقین نے آپ کے حجرِ شریف کا محاصرہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے اور آپ سر یاسین کی اتدائی روایت ایک آیت ہے بعض روایت میں ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے ہاتھ میں مٹی لیتے ہیں اور مشرقین نے جو محاصرہ کیا تھا مشرقین کے نوجوانوں نے ان پر ڈالتے ہیں یہ سبوں کے سب اندھے ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیش سے نکل جاتے ہیں اور رہیت نے لکھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے آنکھ پر ایسا اندھا پاچھا دیا کہ یہ پوری رات وہیں کھڑے رہے ہیں انہیں احساس کتی ہوا صبح ہو گئی اوچانہ ہو گیا ایک سخت سے صدی کے اکبر کے گھر جاتا ہے وہاں صدی کے اکبر کو نہیں پاتا اور اسے خبر ملتی ہے کہ آپ تو نکل چکے جب یہاں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرے کے پاس اور ان نوجوانوں کو دیکھتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا پورنا ہے وہ نوجوان کہتے ہیں کہ ہم ایک محمد کا انتظار ہیں تو وہ کم اپنے ہجرے سے نکلیں تو وہ صدی اللہ کے نبی اور عدر صدی کے اکبر تو مقدم مکرمہ کو چھوڑ چکے روانہ ہو چکے ان محاصرین کو محاصرہ کرنے والوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں علمہ ہی نہیں اب یہاں سے احساس ہوتا ہے اب پھر مسلکین جمع ہوتے ہیں اور بڑے بڑے اعلانات کے وعدے یہ جاتے ہیں کہ جو محمد کو پکڑے جو ابوبکر کو پکڑے سب سے پہلا اعلان ہوتا ہے اس کو سو اونٹ کا اعلان دیا جائے گا پھر اعلان ہوتا ہے ہر ایک کے بدلے سو اونٹ کا اعلان دیا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے خالق و مالک کے اشارے اور رہبری کے مدابع ہجرت کا سفر سرو فرماتے ہیں اب میں آپ کو شروع کی بات یاد دلاتا ہوں کہ یہ کون سا دیت ہے محرکین نے لکھا ہے یہ یکوم ربیال اول کا دیت ہے یہ ربیال اول کی داستان ہے کہ ربیال اول کے ساتھ اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا اعتلاف جڑا ہوا ہے کہ ربیال اول کا پے ایک ربیال اول ہجرت کی ابتدار ربیال اول سے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جہاں ربیال اول سے ہیں آپ کی وفات جہاں ربیال اول میں اسی طرح دنیا میں پیلا ہونے والا انقلاف جس نے پوری دنیا میں اسلام کو پیلا دیا یعنی ہجرت کا سفر یہ کب شروع ہوا ربیال اول سے ہیں تو ذہن میں بیٹھائیں کہ یہ مہینہ ہمارے لئے اس قدر اس لیے بھی خوشیوں والا ہیں کہ یہی مہینے کے اندر پوری دنیا کے اندر اسلام پیلا ہے اسی مہینے میں ہجرت کا عمل شروع ہوا کہ جس کی بدولت پوری دنیا میں اسلام پیلا ہے آپ کو بتا ہے کہ ہمارا اسلامی مہینہ کہاں سے شروع ہوتا ہے محرم الحراب سے محرم الحراب سے اور اسلامی تاریخ سن ہجری سے پہلے واقعین نے لکھا ہے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس تاریخ کا رواج تھا وہ تاریخ اسوی تاریخ عیسی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ اسوی تاریخ کی وفا کی تاریخ جو چل رہی ہے جس پاس ہم انگریزی تاریخ کہتے ہیں حضرت عمر نے خطاب رضی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آتا ہے اور آپ اپنے زمانے میں تمام در لیڈر اور گورنروں کو بار بار بری کے لیے پرچے بنا کر ویٹھتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ گائیٹ لائنز بنا بنا کر ویٹھتے ہیں کہ آپ کو سکات کے عمر میں اسلام کے ان قانون کی پاسداری کرنی ہے آپ کو لوگوں کے ان حقوق میں وراثر میں ان قانون کی پاسداری کرنی ہے جسے ہم کہیں آہین دستور قانون تو حضرت عمر میں خطاب رضی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین کی حیثیت سے مختلف ملکوں اور مختلف علاقوں کے گورنروں کو خد بھیجتے اپنے قوانین کے خد بھیجتے حضرت عمر موسیٰ عشاء علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک جگہ کے گورنر تھی حضرت عمر مؤمنین حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمانے میں تو انہوں نے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قیمت نے قیمتی ہیں ہم اس کو محفوظ کر کے رکھتے ہیں تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے یہ بھی فائدہ من ثابت ہو لیکن اے امیر المؤمنین ان خدود پر تاریخ نہیں لکھی ہوئی کوئی تاریخ کا تذکرہ نہیں تو کیا یہ اچھا ہوں میری ایک رائے ہے کہ اسلام تاریخ کی ادھدہ کی جائے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ کی یہ بات بڑی پسند آئی اور آپ نے بڑے بڑے ترین قدر صحابہ کو جمع کیا جس میں حضرت رسمان بھی ہیں حضرت علی بھی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہیں بڑے بڑے صحابہ جمع ہوتے ہیں امیر مامیہ بھی ہیں اور حضرت عمر اور سب سے مشورہ لیتے ہیں اسلام تاریخ کی ابتدا کیسے کی جائے اب مختلف مشورہ آتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ اسلام تاریخ کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ سے کی جائے حضرت عمر رضی اللہ بھی اسرائی کی تردید کر دیں کہ نہیں نبوت کے ساتھ ابتدا نہ کی جائے بلکہ نبوت کے ساتھ ابتدا یہ غالبا یہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہیں حضرت اور رائے آتی ہیں کہ اسلام تاریخ کی ابتدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد کے دن سے کی جائے پھر رہا مشورہ آتا ہے کہ اسلام تاریخ کی ابتدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہود کا طریقہ ہیں اور پھر آئے آتی ہے کہ نبوت کے اعلام کے دن سے کیا جائے حضرت عمر اور رائے طلب کرتے ہیں حضرت موسی شریف فرماتے ہیں اور آخیر میں حضرت عمر بن ستیو رضی تعالی نے تمام جل صحابہ سے فرماتے ہیں کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ اسلام تاریخ کی ابتداء حجرت کے دن سے کی حجرت کے ساتھ سے کی کہ قیامت تک آنے والے مسلمان اس بات کو یاد رکھیں کہ حجرت ہی اسلام میں وہ عمل ہے جس نے دنیا میں انقلاف پیدا کر دیا کہ اسلام مکہ سے نکلا مکہ 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 پہنچا اور مدینہ اسلام نے حقوق دی لیکن ذریعہ حجرت کے ساتھ کہ حجرت ہوئی مکہ 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 مدینہ مناور پہنچے اور پھر جو اسلام کی انتظام شکلیں اور صورتیں آلم میں پیدا ہوئی حجرت کا اتنا بڑا عمل حجرت کا اتنا بڑا عمل جس نے دنیا میں تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان اس واقعے کو یاد رکھ کہ ہماری اسلام تاریخ کی ابتداء حجرت سے کیوں ہے پیدا اس اور وقت کے دن سے کیوں نہیں اسی لئے آج میں یہ موضوع چڑھائیں کہ حجرت یہ ربیو الاول میں شروع ہوئی اللہ کے نبی صلو اللہ علیہ و سلم بارہ ربیو الاول کو محقیقی میں لکھا ہیں بارہ ربیو الاول کو مقام خوبہ پہنچتے ہیں جو مدینہ منورہ سے چند میر کے فاصلے پر ہیں اور ایک قول ہے کہ بارہ ربیو الاول کو مدینہ منورہ کی حدوں کے اندر داخل ہوتے ہیں چاہے خلاصہ یہ کہ کچھ حجرت کا زبر کہ یہ اسلام کا تاریخ اور انقلابی زبر کا کہ یہ مسئل کی چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکے اب ان کے ظلم کی ان کے تشدد کی اور اسلام کے خلاف بغاوت کی یہ اتہا یہ حد ہو چکی اور یہ اللہ کا عزام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو آزمائی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر اپنے مقرر بندے کو آزمائی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک حد مقرر ایک لیویٹ مقرر ہے کہ آزمان کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کے دروازے دھو تیرہ سال تک میرہ اور آپ کے آخا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ نے تکالی پیجئے پریشان مصیبتوں کے بھار آپ پر ٹوٹے گئے تیرہ سال کے بعد راحت اور فرحد کے مستے آپ کے سامنے سنائے جاتے ہیں یعنی کوئی لوگ کوئی پستی کے لوگ ہیں جو آپ کو خوشی خوشی اپنی طرف بلاتے بیوائیت میں کہ اللہ کے نبی اسلام میں جب مکد مکرمہ کو چھوڑا ہیں اور مکد مکرمہ کی سہندوں کو چھوڑتے ہیں اور ایک ٹیلے پر خڑڑ ہوتے ہیں اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ اللہ بڑی محبت بری اور پیار بری نگاہوں سے مکد مکرمہ کو نازل دی آپ کو پتہ ہیں کہ مدینت المنورہ کی سرزمین جب اللہ کی نبی صلی اللہ اللہ وآل سلم آپ وہ پہنچے ہیں تو آپ کے پہنچنے سے پہلے مدینت المنورہ کی بڑی قدرنات رہا کرتی تھی یعنی جس کے اندر بڑی بیماری کی جراسی رہا کرتے تھی بخار جیسے ہم کہتے ہیں ایک عام طور پر وعبار فیلتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہاں پہنچے ہیں اور آپ نے اللہ سے خیر و برکت کی دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس شہر کے حالات کو وہاں کی فیضا کو وہاں کے لوگوں کے دلوں کو بدل دیا یہ اسلام میں انقلاب ہجرت کے ذریعے پیدا ہجرت کے عمل کے ذریعے اسلام میں انقلاب پیدا ہوں اب میں خیری بات کر کے اپنے بات کو سمیت نیکی کوشش کرتا ہوں کہ اس ہجرت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنور پہنچے ہیں کہ آپ کی زندگی سے آپ کی سیرت طیبہ سے آپ کے کام رسالت سے ہم انسانوں کے لیے ہم مرد اور خواتین کے لیے جو پیغام ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ مدینہ مدنور کی سرزمین پر جب آپ سب سے پہلے داخل ہوئے اب آپ کے لیے سب سے پہلے کام یہ تھا کہ کس طرح اس سوسائیٹی کو تشکیل کیا جائے کس طرح اس کو سجائے جائے اس کو بنائے جائے کس طرح یہاں کے لوگوں کو انسان بنائے جائے ان کی زندگیوں میں اخلاق پیدا کیا جائیں ان کو اپنے خالق و مالک کا خوب اور ڈر یار دلائے جائے کس طرح ان کی زندگیوں میں اسلام کامل آیا تو یہی بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کہ مدینہ منورہ کی سرحدوں میں داخل ہوتے ہیں آپ کا والی استقبال کہہ جاتا ہے آپ اسلام میں یہ جو استقبال ہیں کہ جب آپ مدینہ منورہ کی سرحدوں میں داخل ہوتے تو عورتیں اپنے گھروں سے اپنی کھڑیوں سے اور لگتی ہیں نوچان چلانے لگتے ہیں کم جتنا بھی شور ادا کرے کم ہے کہ آج تو بد رکا بد رکا سور اور چاند روک اطلو ہو چکا ہیں آج ہمارا شہر منور ہو چکا ہیں اس پر تو ہمیں اللہ کا شور ادا کرنا چاہئے کہ ہم پر اللہ کا شور واجب ہیں ان تنانوں کی گجوں کے ساتھ اللہ کے نبی کا استقبال کیا جاتا ہے مدینت المنورہ کی سرزمین پر یہ جسن جو ہوا اس کے بعد کبھی جسن نہیں ہو اس کے بعد بھرکی نے لکھا ہے کہ یہ جو جسن بنایا گیا مدینت المنورہ کی سرزمین پر آپ کی آمد پر آپ کے ساتھ راستے میں کئی لوگ ایمان لائے بڑا تفصیل واقعہ ہیں حضرت بریدہ اسلامی رضی اللہ تعالی نے ایمان لائے جب مکہ المقرمہ میں سنتے ہیں کہ یہاں پر اعلان ہوتا ہے جو محمد کو پکڑے اسے سوٹ بریدہ اسلامی اپنے ستر ستر سپائیوں کے ساتھ اللہ کو پکڑنے کے لئے پیشا کرتے ہیں آپ راستے میں تیج آگے چل کر آپ سے بلاقات ہوتی ہے حضرت بریدہ اسلامی رضی اللہ تعالی اپنے ستر آدمیوں سمیت ایمان لاتے ہیں اب یہ ستر اور کچھ لوگ راستے میں چماؤ گئے یہ سب اللہ کے نبی کے ساتھ مدینت المنورہ میں داخل ہو رہے یعنی داخل ہونے والا جو کافلہ تھا یہ بڑی تعداد میں تھا اور اس طرح استقبال کرنے والا کافلہ تھا یہ بڑی تعداد میں تھا حضرت بریدہ اس حضرت حضرت دیتے ہیں اور یہ آپ کے استقبال میں جسن منایا جاتا ہے تک جب مدینت المنورہ میں آپ کی آمد ہوتی ہیں جب استقبال میں جسن ہوتا ہے اور آپ قریب پہنچتے ہیں پھر اللہ رسول صلی اللہ حضرت سب سے پہلے مقام قبہ دیکھتے ہیں کہ مسجد کی کنیان رکھی جاتی ہیں اسلام میں سب سے پہلی بننے والی مسجد مسجد خوبہ ہیں تین دین قیام کے بعد آپ مدینت المنورہ کی حضوں میں داخل ہوتے ہیں آپ یہود کے بڑے بڑے علمہ اسلام میں داخل ہو جنہوں نے جو اپنی آسمانی کتابوں میں اللہ کے نبی کے آرامت دیکھی کہ وہ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی ایمان میں داخل ہو رہے ہیں عورتیں بچے مرد اسلام میں داخل ہو رہے ہیں لیکن مہرحیم نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلام جب مدینت المنورہ میں داخل ہوئے تو آپ کی سب سے پہلی دعوت آپ کی سب سے پہلا آپ کی دعوت کیا اب آپ کو یہاں پہ سب کو جوڑنا ہے ایک سوسائیٹی تشکیل دینی ہے ہم آج ہم تمام بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اسلامی تعریمات کے مطابق ہو ہماری سوسائیٹی سوسائیٹی کے اندر اسلامی کلچر ہو ہمارا اسلامی سماج بنے کہ ہمارے ظاہر اور باطن سے اللہ کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت نشانیا ظاہر ہو آج کون نہیں چاہتا ہر مومن مرد اور روضے چاہتے ہیں اللہ کے نیوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلا تقاضی تھا کہ مدینت المنورہ میں اسلام سوسائیٹی کو کیسے تشکل دی تاب پہلی دعوت جو آپ کی زمانے مبارف سے نکلتی ہے کہ پانچ حکمہ فرماتے ہیں مدینت المنورہ میں رہنے والوں کے لئے اگر اللہ سے محبت کا دعویہ ہے اور مجھ سے محبت کا دعویہ ہے اور تم اسلام اور ایمان مانے کے بعد مجھ سے محبت کا دعویہ کرتے ہو تو سب سے پہلے آپ اسلام کا ریوائیت یہ چھوٹے چھوٹے اسلام کے عمل ہیں لیکن یہ اسلامی سوسائیٹی اسلامی کلچر اور زندگیوں کے اندر اسلامی تعلیمات پیدا کرنے کے یہ بہت بڑا اثر رکھتا ہے اپنے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ کا یہ فرمان اب سو سلام رضی سے بات میں آتا ہے کہ جسے پہچان اسے بھی سلام کر جسے نہیں پہچان اسے بھی سلام کر سوسائیٹی اور سماج کا بچہ بچہ دوسرے کو سلام کریں کلوہ سلام کریں جوان سلام کریں یہ نہ ہو کہ یہ پھلا میرے پڑوس ہیں انہیں میں پہچان کام تو سلام کرتا ہوں پھلا کو میں جانتا ہی نہیں یہ دوسرے محلے کا ہے یہ دوسری سوسائیٹی کا نہیں اگر تمہیں اپنی علاقے میں اللہ کے نبی کی سنت کو زدہ کرنا ہے اسلامی سوسائیٹی اور سمجھ کو تشکیل دینی ہے تو نبی کے طریقے اپنی سوسائیٹی کا اپنانے پڑی کہ پہلا مدینہ والوں کو افسوس پر آ کہ سلام کے رواج کون ہے کہ ایک بار طبیل موضوع ہے وہ حقیقین نے اسی حدیث کے جملے سے سیکھ رو ہزار مسائیل نکال ہے کہ سلام آپس عابض میں محبت بائچارہ یہ پیدا ہوتا ہے عداوت ختم ہوتی ہیں بہت زنیاں دور ہوتی ہم نے دیکھا ہے ہمارا خود اپنا تجربہ ہے یہ ہر ایک تجربہ ہوگا بہت سی دوائیں انسان جب بیسی کو اجنبی کو جس کے ساتھ روزہ نے نکل نہ ہوتا سلام کی ابتدا کرتا سلام جو تعلیمات ہیں جو اسلامی سمان اور سسائیٹی کو تشکیل دیتی ہیں آج شیطان نے ہمیں اس طرح پہتا رکھا ہیں اور اس طرح دور کر رکھا ہیں کہ ہم اپنے ذاتی مفاد کی خواہشات کی خواہش ہیں کہ ان عظیم تر سنتوں سے دور ہیں کہ ذاتی مفاد یعنی چھوٹی بونی بات کھا دی ہم آپ سلام بند کر دی لوگ انتظار کرتے ہیں کہ میں پھلاں سے بڑا ہوں وہ مجھے سلام کرتے ہیں لوگ انتظار کرتے ہیں وہ میرے گھر آیا وہ مجھے سلام کرتے ہیں میں پھلاں جگہ گیا تھا مجھے اس نے سلام نہیں کہ وہ تو روزہ نیا سے گزرتا ہے مجھے سلام نہیں کرتا میرے عزیزوں اور دوستوں اور مائے اور پہنے یاد رکھیں ہجرت کے ذریعے سے جس طرح دنیا میں اسلام فیلا اور دنیا میں انتلاف فیلا اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مدینہ المناورہ کی سرزمین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے جن کی سیرت اور جن کے پاکستہ طریقے سننے کی لئے جمع ہوئے ہیں آپ نے جو تشکیل جائیں اس میں یہ تمام تر چیزیں بہت ہی معنی اور بہت ہی حیثیت رکھتی پہلا ہو کہ سلام کیا کرتا تو انسان کا ارادہ کریں کاس ہر جگہ اپنی علاقے میں بہار جاؤ کسی کو پہچانتے ہو نہ پہچانت ہو ہمیں پتا مسلمان ہیں سلام اگر تمہ سلام نہیں کرتا پھر بھی سلام کریں کہ یہ ایک تو یہ کہ ہر سلام کے بدلے دست نہیں اور دوسرا دنیا تو دنیا آخرت بھی اور اس کے بعد دوسرا ہو یہ بڑا حرم رکھتا ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلا آقی کمی اس کی تشریقی ہیں مسافروں کو کھلا ایمان کو کھلا اپنے اہل اور ایان کو کھلا اعیزہ اور اقریبہ کو کھلا یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ وآلہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں آپ کی صرف یہی نہیں کہ ہم آپ کے ساری حلیہ کو سنیں ہم آپ کی ہم آپ کے صاحب کی تذکیر کو سن کر اپنے اندر عشق کے جسم کو بلائیں نہیں عشق اور محبت کا تعلق یہ ہے کہ آپ کی وہ تعلیمات جو رسالت کا درجہ رکھتی ہے جو آپ کو اللہ نے دی جو آپ نے سامع خوب ہو جائے اس کو اپنی زندگی میں محبت کی بنیاد پر بلانا ہو وہ کوئی دعوت نہیں کر ایک بھائی اپنی بہن کا حق بھول جاتا اور شیطان اسے دھوکہ دیتا ہے کہ اب تو اس کی شادی ہو گئی اب اس کا یہاں کوئی حق نہیں اب تو وہ اس کے سسران پھالے جا حدیث پاک میں میں میرے میں سے ایک حکمہ یہ بھی تھا کہ اپنے عیزہ اور اقریبہ کے حقوق کو لگ یہ جو عمد تعام ہیں لوگوں کو کھانا کھلانا ہم ہی سمجھتے ہیں شادی پیاں ہم بلال نہیں پیارا آقا صلی اللہ کی تاریمات دیں آپ موقع موقع کبھی اپنے خاندان والوں کو بلاتے اور ایسے ہی کھلا اخلاص کے ساتھ بغیر کسی مفاد اللہ نے دیا محبت کی خاطر کھلا اپنے رشتداروں کو کھلا اپنے رشتداروں میں جو کمزور ہیں ان کو کھلا کھلانے کا مقصد بڑا وسیق کائیں ضروری نہیں کہ گھر ہی بلا کر کھلا کھلانے کا نیت سے انتظام ان کے در کر دو اپنے سماج کے خربہ کو کھلا اور اسی طرح اپنی سسائیٹی کے اندر ایسا انتظام ہو کہ کوئی بھوکا اور پیاسا نہ سکھ آپ کو پتہ ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ تعلیمات اسلامی سسائیٹی بنانے کی جو تعلیمات مدینہ بنانور والو مدین اس میں ایک سب سے بڑی تعلیم اتنا ہی میں پہلے ہی ہجرت کے بعد پہلے ہی سال اللہ نے صحابہ میں بائی چاہ کی قائم کی محققین نے لکھا ہے کہ اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو مرتبہ اخوت قائم کی گئی پہلی مرتبہ رابی حضرت حکوم مساء شریر رضی اللہ عنہ ہے کہ پہلی مرتبہ اخوت مکہ المقرمہ میں قائم کی کہ جتنے لوگ اسلام لا چکے اللہ کے نبی جو سب کو بلایا اور ان میں بائی چارگی کا حسطہ قائم کیا جس کو قرآن بیان کرتا ہے ان مؤمنین اخوات کہ محاجری جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے یہ تمہارے ایسے بھائی ہیں جیسے تمہارے حقی کی بات صحابہ فرماتے کہ جب کسی انساری صحابی کی موت ہوتی تو ان کی وراست میں سے محاجری کو حصہ ملتا لیکن جب قرآن کریم کی وراست کے حکامات اور وراست کے آیت نازل ہوئی تو یہ حکمت و منصوب ہو گیا لیکن خلاص یہ کہ اللہ کے نبی نے اسلامی سوسائیٹی کو ایسے تشکیل دی کہ اس سوسائیٹی میں رہنے واضح تمام مسلمان مرد اور تمام مسلمان خواتی کے درمیان ایسی حکومت قائم کی کہ لوگ ایک دوسرے سے ایسا تعلق قائم کریں گویا اپنے حقیقی رشتہ داروں سے تعلق قائم کر میرے عزیزوں آج دنیا میں ہوں مسلمان جگہ جگہ پریشان دنیا کے چپے چپے مسلمان پریشان لیکن ہم پیار آقا صلی اللہ وآلہ صلی اللہ کی سیرت کے ذریعے اپنے پریشانیوں کو دور کرنے کا عمل سکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ وآلہ نے جو تعلیمان ہم کو دیتی کیا وہ تعلیمان ہماری زندگیوں میں باقی ہیں نہیں ہیں آج سوسائیٹی اور سماج کے ذمہ داران کوشش سے کرتے کہ کس طرح ہماری سوسائیٹی اور سماج میں دین کا محور قائم اسلام مکجر قائم تو میرے دوستوں اس کے لیے یہ طریقے اپنانے ہوں گے جو امام رمبیاء قائطان مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وآلہ نے مدینہ جن منورہ کے شہر میں اپنائے اور پوری قائنات والوں کو قیامت تکانے والے انسانوں کو ایک پیغام دے دیا کہ اگر اسلامی سوسائیٹی اور سماج کو قائم کرنا ہے تو اسی طرح قائم کرنا ہوگا اور اللہ نے اگران کیا قیامت تکانے والے انسانوں کہ تمہیں اپنی زندگی کے ہر موڑ ہر عمل اور ہر گام کے لیے ہمارے نبی کو آئیڈیل اور نمونہ بنانا ہو کہ یہ طریقہ اپنانے ہوگے کہ تمہاری اولاد کی طریقی تو ہر سوسائیٹی کی تشکیل ہوگی اللہ کے نبی نے تیسرا حکمہ دیا صلح رہنی کو قائم کر بھائی چارگی محبت کا معاملہ درگزر کا معاملہ کہ سیطان تمہیں بھڑکائے محبت بھرنے کا معاملہ پیدا کرو اور چوتھا حکم اللہ کے نبی نے فرمایا سماج اور سوسائیٹی کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہونے چاہیئے کہ جب لوگ رات میں سو جائیں تو اس وقت تو اللہ کی عبادت کی اس طرح اسلامی سوسائیٹی تشکیل دی جائے گی اسلامی سوسائیٹی بنے گی کہ یہ ہر مومن مرد اور عورتوں کو حکم ہیں اللہ تعالی نے ہم پر فرائی یعنی پانچ وقت کی نمازوں کو تو فرض کیا لیکن زندگی میں کبھی کبھی کہ اس وقت بھی اپنے پرورتگار کو پکارو اپنی پریشانیاں اپنی تکلیف اپنے رب کے سامنے اس ماملہ اُلٹا ہے جہاں دردر پریشان ہوتا ہے تو دردر کی چھوکریں کھاتا ہیں ہر پریشانیوں میں لوگوں کے پاس جاتا ہیں کہ میں تو دعا بھی کرتا ہوں صدقے بھی دیتا ہوں بھی بھی آتی ہیں جب انہیں مشورہ دیا جاتا ہیں کہ صدقہ تو کہتا ہیں کہ میں صدقہ تو بہت دیتا ہوں لیکن میرے دوست یہ وہ ہماری پریشانی کے حال ہیں کہ بہت سے وہ عمور ہیں کہ جہاں اللہ نے تمہاری لئے نجات رکھ کی ہیں اپنی زندگیوں میں ان کو اپنا ہو کہ روزہ نہ نہ سہی لیکن کبھی کبھی جب تم اپنے پروردگار کو اس وقت بھی بکارو جب انسانی سو رہی اپنے زندگی کے اندر اس عمال پہ داب ہو آخری قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ میں اپنے بات کو سب مکر دا ہوں بس فلا سا کلام یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں نبی اپنے لات لے نبی سے محبت کا ایک تلا سوڑی ہر انسان اپنے زندگی کا جائزہ مرد بھی جائزہ نے عورتی بھی جائزہ نے یہ سیرت النبی کے جو پروگرام ہیں انوانات ہیں کہ اس میں دیارہ آقا صلو اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات آپ کی دورانی زندگی سن کر ضرور بھی ضرور عشق کا معاملہ کرواتا ایک طلب پیدا ہوتی ہے لیکن میرے دوستوں اس طلب کے بعد ہر انسان اپنی زندگی کا جائزہ نے اپنے گریبان میں دیکھے پروردگار عالم قرآن میں فرماتا ہے پیغمبر صلو اللہ علیہ وسلم ان دنیا والوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو کس سے اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو ان مرد اور عورتوں سے کہہ دیجئے خیامت تک آنے والے انسان سے کہہ دیجئے اگر تم اپنی سوان حال سے یہ کہت ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے یعنی میرے لادلے نبی کی دعویٰ ایک انسان اپنا جو یہ بات نہ کہیں ادنا مسلمان چاہے کتنے ہی جرائم کے کام میں مشکول ہو لیکن پھر بھی اس کی ایمان حیرت کا فقاض ہے کہ مجھے اللہ سے پیار ہے مجھے نبی سے محبت ہے اللہ فرماتے ہے کہ جو زمان سے دعویٰ تم کرتے ہو اے پیغمبر صلی اللہ محبت کا دعویٰ اس وقت سچا ہوگا جب تمہاری زندگیوں کے اندر سنتوں کے آمال ہوگا تمہاری زندگیوں کے اندر اللہ کی نبی کی اتاق ہوگی اتاق سے مراد کیا ہے سنت پیدا ہوگی کہ ایک تو یہ ہے کہ میں زبان سے بیانات سنو اور بیانات سننے کے بعد میں ارادہ کروں اور اپنی زبان سے یہ اعلان کروں کہ کل سے میں یہ سنت میں اپنی زندگی میں اپنا بنا دوگا لیکن شیطان انشان تو دھوکہ دے یہ زبان کا تعویٰ کافی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ پیمان کر دیا فتب اونی کہ تم میرے نبی کی اطاق کرو اور کر کے پریکٹیکل مشک نہ کر لے تب تک اس کو کامل اطاق نہیں کہیں اس کو کامل اطاق نہیں کہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ یہ یهود کے بہت بڑے عالم تھے یہ جب ایمان لے آئے اسلام لائے تو انہوں نے اللہ کے نبی سلام اللہ ہڑے سمجھ سے ایک چھوٹی سی درخواست رکھ یہود کے آلک تھے یہود کے درخواست رکھی یہود کی قوم میں اوٹ کا دھوٹ اور اوٹ کا گوست کھانا ممنوع تھے انہیں ہی کھا تھے حرام سمجھ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ اللہ کے نبی سے درخواست رکھی اللہ کے نبی میں اسلام تو لیا ہوں میں ایمان کو قبول کر لیا لیکن میری درخواست ہے کہ میں اسلام میں میں سنا ہے کہ اسلام میں اوٹ کا گوست بھی حلال اوٹ کا دودھ بھی حلال تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میں اسلام قبول کر لیا لیکن میں حد سے اوٹ کا گوست بھی نہیں کھاؤ گا اور اوٹ کا دودھ بھی نہیں ٹھوگا یعنی اس کو میں اپنے کے مموس دی قرآن کریم کی فوراں حضرت جبریل آیا اور قرآن کریم کی اس آیت کا نزل ہوا اے ایمان والو سنو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ کس کو حکم ہو رہا جائروں کو نہیں مشرقین کو نہیں کافر کو نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایوہ الَّذین آمن اس آمن کے خطاب میں مرد بھی داخل ہیں عورتیں بھی داخل ہیں ہر مسلمان داخل ہیں ہر ایمان والا داخل ہیں اے کو ایک مانو زبان سے محمد رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرو تم گیروں کی طرح خوشی کا اظہار اس طرح کرو کہ چند دنوں کے لئے لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ اپنے دعویٰ میں سچ ہے اللہ تعالیٰ نے پیمانہ بیان کر دیا نہیں یہ تمہاری اقل کے پیمانے نہیں چلیں گے پیمانہ وہ چلے گا جو اللہ نے پیغمبر کو بطور رسابت دیا کہ پیغمبر سنا دو دنیا والوں سے کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرے محبوب صلی اللہ اللہ کی اطاعت کر لو اور قرآن کریم کی دوسری آیت بدلاتی ہے اطاعت سے اہد کریں اور ارادہ کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر سنتوں کو پیدا کریں گی سنتوں کو زندہ کریں گے اللہ اللہ ہمیں دنیا میں جس طرح ہم اپنے زبان سے کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہیں ہمیں اللہ کے لاتلے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ سے سے محبت ہیں اللہ 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 ہماری محبت کو قبول فرما کر روز محشر قیامت کے لئے ہمیں اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے کی شفاق نصیب فرمائے درست اپنے اللہ حسین رسیم رسیم حبیر نا کریم نا 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 صحبی رسیم الحمد للہ رسیم 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 محبوب صلی اللہ علیہ 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 رسیم کی اللہ سنت کو چھوڑا اے اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں محبوب فرما یا اللہ جو زندگی کے ایام باقی بجے ہیں یا اللہ تیری اطاعت والی تیری فرما بردار والی زندگی نصیب فرما یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ والی وسلم کی سجی اطاعت نصیب فرما یا اللہ کوئی اطاعت نصیب فرما جو تجھے مطلوب و مقصود ہیں اے مولا کریم مسلمانوں کے درمیان محبت محبت پیدا فرما یا اللہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا فرما یا اللہ تیرے پیغمبر صلی اللہ والی وسلم نے جو تاڑیمات یا اللہ ہم تک پہنچائی ہیں یا اللہ تمام تاڑیمات کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق دا فرما یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا یا اللہ ہمارے مرخمین کی مقفل فرما اے مولا کریم تمام کا خاتمہ بالخیر فرما قلم والی ایمان ہماری موت نصیب فرما یا اللہ روز محشر میں یا اللہ تک لادنے نبی صلی اللہ کی شفاة نصیب فرما یا اللہ آپ کی نورانی ہاتھوں سے جامع نصیب فرما اے مولا کریم یا اللہ ہم بہت مجری میں پاپی ہیں یا اللہ یا اللہ جو بھی زندگی کے اندر یا اللہ عمال ہوئے ہیں یا اللہ اپنے یا اللہ فصلہ سے قبول فرما یا اللہ موت سے بہنے یا اللہ ہماری نجات فرما یا اللہ موت سے بہنے ہماری مغفرد فرما یا اللہ اچانک کی یا اللہ آفت ولا مسئلیت کی موت سے اور ہماری اور پوری امت مسلمہ پر یہ بجمہ آیا ہے کہ تیرے لادنے نبی کی صیرت کو سنیں یا اللہ تیرے لادنے نبی کا تذکرہ سنیں یا اللہ اس امیدوں کے ساتھ آیا ہے کہ اللہ سن کر حمل کریں یا اللہ جو باتیں کہی گئی اس پر ہمیں تمام حمل کرنے کی توفیق دا فرما ملح کریں یا اللہ ہمارے نسلوں سے دین کے محافظ فرما یا اللہ ہمارے اور نسلوں دین کی ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ اللہ آج علم سے خلاف یا اللہ ساتھ ایس اللہ تو اپنی تدبیروں سے یا اللہ اس کا نیست محبوب فرماء اے مولا کریم یا اللہ ہدایت کی ہوا بحام فرمائے یا اللہ ہدایت کی ہوا بحام فرمائے یا اللہ جس طرح محبوب سکت اللہ funding社لم نے اجنبیوں تک اسلام کی دعوت کو پہنچایا یا اللہ اگر جا کر اسلام کی دعوت کو پہنچایا یا اللہ اس حجمت کا سہرہ ہمارے سر او یا اللہ ہماری یا اللہ نسلوں کے سر پہنا اے مولا کریم ہماری نسلوں میں دعائی پڑا فرما یا اللہ اس مجمع میں شریک تمام کی یا اللہ مرد و فاتین کی جائز مقاصد کو جائز تمنوں کو پورا فرما یا اللہ جو بیمار ہیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفایہ فرما یا اللہ جو احباب ہیں یا اللہ ہمیں دعا کے لئے کہاں ہیں جن کا ہم پر حق ہیں یا اللہ جو کہہ نہ سکے یا اللہ ہر ایک کو یا اللہ دنیا بھی بہتر عطا فرما آخرت بھی بہتر عطا فرما اے مولا کریم یا اللہ اس قسطی کے اندر دین کے ماحور کو یا اللہ پیدا فرما یا اللہ یا اللہ تیرے نبی کے والی سین پیدا فرما یا اللہ قرآن کریم کے علم دردار پیدا فرما یا اللہ جو ماندہ ہو بھی عطا فرما یا اللہ ہر وہ چیز جو ہماری زندگی کے اعتبار سے ہماری آخرت کے اعتبار سے ہمارے حق میں نفع بکش ہیں مولا کریم ہم تمام قدا فرماؤں یا اللہ ہماری سے مختصر دعوان ہو معظم النفس فکران سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ تقبول فرماؤں ربنا تقبل منا انکا تصمیع العلیم وطبع علینا مولانا انکا تتواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر فقی محمد وصحبہ رجمعین برحمتک یا رحمت بیانو ایسی طریقے سے کلنے اور پرسو یعنی سونگا کے دن بھی عشاء کے بعد